موسیقی جی ناظرین آپ سے معذر چاہتے ہیں کیونکہ پر ٹیکنیکل پرامل ہونے کے باعث ہماری رابطے منکتہ ہو گئے تھے اب دوبارہ اس کا ہم آگاز کریں گے آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت غلامہ سین آوان ہمارے ساتھ موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ ان سے اس حوالے سے جو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ غلامہ سین آوان صاحب یہ سینٹ الیکشن بھی آ رہے ہیں پاکستان میں اور جو زمنی الیکشن ہوں میں اس میں بھی یہ ظاہر ہو گیا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ابھی یہ کنفرم ہے کہ فوج الادہ ہو چکی ہے سیاست سے اور سیاسی جو لوگ ہیں وہ آپ نے بل بوتے پر چل رہے ہیں آگے دیکھیں قاضی صاحب اشارے تو اسی بات کے مل رہے ہیں کہ ہمارے جو آئینی ادارے ہیں انہوں نے اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر جو ہے وہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ بلکل اشارے مل رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ جو ڈسکا الیکشن ہوا ہے یہ انتظامی ناہلی اور بد انتظامی ضرور تھی لیکن اس کے اندر ہمیں کوئی ایسا غیر مرائی خفتوں کا کوئی کردار نظر نہیں آیا میرے خیال سے یہ پاکستان کی سیاست کے لیے اور مداروں کی مضبوطی کے لیے بڑا اچھا ایک بیکوں کا پیش رفت ہے کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے دلیری کے ساتھ جو ہے وہ ایک فیصلہ بھی جو ہے وہ دیا دوسری طرف آپ اس کی سینلڈ الیکشن کی بات کرنے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پنجاب کے اندر جس طرح بلا مقابلہ جو ہے وہ منتقب ہوئے ہیں دیکھیں اتنی بڑی راکورڈ سائنس نہیں تھی ہوتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور نونلی کی سیٹیں جو ہے وہ تقریباً برابر تھی اس کے اندر سو بھائی ساملی کے اندر تو اگر دیکھا جائے تو ان کے جو اگر گیارہ ٹوٹل سینٹر بننے تھی تو ان کا پانچ پانچ ہی حق بنتا تھا جو کہ وہ بن گئے اب ایک سیٹ جو ہے وہ بچتی تھی تو وہ قابلی کچھ سیٹیں تھی تو انہوں نے دونوں پارٹیوں کی آپ کہلیں کہ دونوں پارٹیوں سے کچھ اس طرح کا مکمکہ کر لیا یا ووٹ لے کر اپنا سینٹر بھی مقابلہ مستقبرا لیا تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ نہ ہوت سٹریڈنگ کے لطاوات لگے نہ یہ کہا گیا کہ یہ پیسے دے کر بکھتے ہیں ہمارے سیاسددان بہت زیادہ نیک نہیں ہے لیکن جس طریقے سے سیاسددانوں کے خلاف ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو تین سالوں سے ایک مہم چل رہی ہے منظم کے جیسے کہ ہر سیاسددانی جو ہے وہ بکاو مال ہے ہر سیاسددانی چور ہے ہر سیاسددانی ڈاکوہ یہ کسی بھی جمہوری ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور اس چیز سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے جو کرپٹ لوگ ہیں چاہے ان کا پارٹی سے تعلق ہے ان کو سیاسد سے ان کو سیزا بھی ملنی چاہیے اور ان کی تاہیا سیاست میں پانندی لگنی چاہیے لیکن جب آپ جنرلائز کر کے ہر سیاسددان کو جو ہے وہ اس طرح بیزت کریں گے اور یہ اچھا نہیں ہے ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب بھلے ان کے پاس پاور ہے ان کو کاروائی کرنی چاہیے ہر کرپٹ سیاستدان کے خلاف ہر کرپٹ بیروکرٹ کے خلاف ہر کرپٹ جنرل کے خلاف ہر کرپٹ جو ججز ہیں ان کے خلاف کاروائی ساپیوں کا خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن اگر آپ دن رات جب تکاریر کریں کسی بھی فورم ہو چاہے وہ بکلا کا فورم ہو چاہے سٹوڈنس کا ہو چاہے تاجروں کا اور وہاں پر آپ سیاستدانوں کی ہی بیشتی کریں آپ سیاستدانوں کے بارے میں کہیں کہ وہ کرپٹ ہیں اور انہوں نے ملک لوٹ لیا ہے اور انہوں نہیں دوں گا یہ بڑی انفرچنیٹ ہے اور ملک کا پرائیم نیسٹر چند دن پہلے وہ اپنی ایک تقریر میں فرما رہے تھے کہ ستر کروڑ کی بولی لگ رہی ہے جی بلوچستان کے اندر تو بھائی آپ کس کو سنا رہے ہو آپ پرائیم نیسٹروں ملک کے آپ ضرور کوئی ایسا میکنیزم اگر آپ کو اطلاع ملی ہے کہ ستر کروڑ لگ رہی ہے تو آپ ان لوگوں کو پکڑو جو ستر لگا رہے ہیں اب تو آپ کے اوپر اعزام لگ رہا ہے کہ آپ نے پینتیس کروڑ لے کر جو ہے وہ ٹکر دیا ہے تو اس کو کروڑ کریں جس منجھ نے غلط اعزام لگایا اس کو دال کے اٹری میں لے کریں کہ کس طرح وہ اتنا بڑا اعزام آپ پر لگا دے تو یہ اس طرح کی اعزام کرشیاں سیاسردانوں کو بدرام کرنے والے جو طریقے ہیں وہ غلط غلط ہیں پھر کہہ رہا ہوں جو کرپت ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے سسٹم سے ملنی چاہیے اور صرف اعزام لگا کر اپنے آپ کو آپ بری نہیں کر سکتے جی فلان جگا ہوا ہارس ریڈنگ ہو رہی اب یہ جو کے پی کے میں جو ہوں گے لیکشن ابھی سینٹ کے یا سندھ کے اندر ہوں گے بلوچستان کے اندر ہوں گے اب دیکھئے گا کہ اس کے بعد جو ہے وہ حکومتی ارکان ارکین جو ہے وہ کیس طرح الزامات لگاتی ہیں جی بولیوں کے موں کھل گئے ہیں آربور پہ چلا گیا ہے تو بھائی آپ حکومت ہیں آپ کو اگر اتقاہ مل رہی ہے تو پھر اس کے ثبوت بھی ہونے چاہیے تو اگر ثبوت ہیں تو آپ کیوں کاروائی نہیں کرتے آپ بلکل کاروائی کریں آپ کا حق ہے آپ ملک کے پرائم منیسٹر ہیں الزامات اوپوزیشن لگاتی ہیں حکمران نہیں لگاتی جو ایڈمیسٹریٹر ہوتا ہے وہ سزا دیتا ہے وہ پکڑتا ہے اگر آپ کو اطلاع بیل رہی ہے تو اگر اطلاع اتھنٹیک نہیں ہے تو پھر بینگ پرائم منیسٹر آپ کو اس طرح کی الزامات نہیں لگانے چاہیے بیرون ملک میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ظاہرہ وہ یہ چیزیں جب سنتے ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ پھر ملک کی بدنامت کا باعث بنتے ہیں جس طرح پیئے یہ کے بارے میں پیچھلی بار ہوا پیچھلے سال ہوا تھا تو اگر وہ انکواری ہوئی ہے تو بہت کم لوگ نکلے ہیں لیکن بیرون ممالک میں کس طرح وہ یہ یہ پرپی بندی لگے یہ آپ کا کہنا ٹھیک ہے ضائد پرویس صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی عزائی صاحب جی بہت شکریہ عابد قزمی صاحب جی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو احتساب کا یا جو ایک سیلف ڈسپلن کا جو ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ بڑی تھوڑی کمی ہے جس کو جس کی طرف جو ہے وہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے یہاں پر دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں ایسی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک قسم کا وہ نو گو ایریاز ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہوں یا پاکستان کی جو جو مطبع قسم کی بکڑی ہوئی اخلے اکیات کی اس کو سمجھ لیا جائے کہ وہ ایک ایسے ہم نے نو گو ایریاز بنا دیتے ہیں ایسے ہم نے جو ہے وہ سفید ہاتھی اور چیزیں بنا دیتے ہیں کہ جس کی طرف شاید جو ہے وہ بات کرنا ہی گناہ سمجھا جاتا ہے تو اس ان چیزوں کو جو ہے ان چیزوں کا تسلسل میرا خیال ہے کہ آستہ آستہ ٹوٹ رہا ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ جس طریقے سے سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں پہلی بار نہیں ہو رہے یہ بہت بار سینٹ کے الیکشنز ہو چکے ہیں اور تقریباً اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ جو ہیں وہ ہوتے آ رہے ہیں اور بلکہ ایک آپ جانتے ہیں آپ جو ہے وہ اگر سینٹ کے الیکشن شاید تین یا چار سال کے بعد ہوتے ہیں تو جب کوئی مدب جو ایک کابینہ بیٹھی ہوتی ہے کابینہ تو نہیں ساری جو ایک اسمبلی بیٹھی ہوتی ہے تو اگر کسی ایک اسمبلی کے اندر دو بار سینٹ کے الیکشن ہو جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لاٹری لگ گئی کیونکہ پہلے یہی سسٹم چلتا آیا ہے کہ جتنے بھی پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کو توڑنے کے لیے ایک منڈی کی صورت جو ہے وہ برحال ہم اس کو پسند کریں یا نہ کریں یہ منڈی لگتی رہی ہے اور اس منڈی کے اندر جو ہے وہ خریدار بھی موجود تھے اور بکنے والے بھی موجود تھے اور دونوں دونوں پارٹیوں کا جب فائدہ ہوتا ہے تو اسی وقت ہی جو ہے وہ یہ اس طرح کی منڈی یا بازار لگتے ہیں میرے بھائی نے کہا یہاں پر اچھی بات کہی کہ اگر یہ الزامات لگتے ہیں تو اس میں جو سیٹنگز گورنمنٹ ہیں وہ انہوں نے ان الزامات کو روکنے کے لیے تاکہ فیوچر کے اندر جو ہیں اس قسم کے الزامات نہ لگیں اور لوگوں کی جو سیاسی لوگوں کی کریڈبلٹی ہے جو سیاسی جماعتوں کی کریڈبلٹی ہے وہ متاثر نہ ہو دیکھیں ہماری سوسائٹیز جو ہیں وہ اگر چلتی ہیں تو ایک اعتماد کی بنیاد پر چلتی ہیں آج ہم یوکے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یوکے میں جو ابھی کوویڈ کی سیٹویشن کے اندر الزام گورنمنٹ نے ٹریلینز آف پاؤنڈز پینڈ کی ہیں لیکن کیا ہے کہ لوگوں کی جو لوگوں کی جو لوگوں کا کنفیڈنس لیول ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہوا ہے لوگ کو سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ کس حالات میں جائیں گے مارکٹس دوبارہ سے کھلیں گی نہیں کھلیں گی تو لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی جو جو اپنی سپینڈنگز تھی انہوں نے اپنی کم کر دیا غیر سے ضروری سپینڈنگز کو انہوں نے کم کر دیا جس وجہ سے جو ہماری جی ڈی پی ہے وہ بھی کافی پندر بیس پرسنٹ تک سکڑ گئی ہے تو یہ صورتحال ہوتی ہے جس کے اندر گورنمنٹ نے رول دے کرنا اب یہاں پر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر سوسائٹیز کی کچھ ویلیوز ہیں وہاں پر ویلیوز جو ہیں وہ اس پریقے کی ہیں کہ وہاں پر آپ ایک نارملی ایک ایسا بندہ جس کے اوپر اس طرح کی کرپشن کے الزمات لگیں اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ سیاست سے تقریباً اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمارا الٹ ہے ہمارا الٹ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جب تک آپ کسی اچھی تکڑی قسم کی جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کرپشن ہی کرتے یا جو بھی ہمارا جو عمومی جو ہمارا سسٹم ہے جو ہماری گورننس ہے آپ اس کے اندر مل ملا کر آپ اپنے اور اپنے دوستوں کے اپنے جو آپ کے ساتھ منصف لوگ لوگوں کے کام نہیں کرواتے تو لوگ کوئی آپ کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں اب میں آپ کو ایک اگزمپل جو ہے وہ یہاں پر دے دینا چاہتا ہوں کہ آج میرا خیال ہے کہ حمزہ شریف صاحب جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ آج میرا خیال ہے وہ جیل سے بڑی ہوئے ہیں یا جو ان کو ریمانٹ ملا ہوا تھا اس میں ان کی زمانت ہوئی ہے تو انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک سیاسی میلہ وہاں پر لگا دی اب یہی معاملہ اگر اس ملک کے اندر ہوتا تو میں نہیں سمیتا تھا کہ لیبر پارٹی یا کنزرویٹیو پارٹی جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے ہزاروں لوگوں کو لے کر چلی جاتی کہ آج ہمارا جو ہے وہ جیل سے لیتا ہے تو یہ ہمارے جو پاکستان کے اندر جو ہماری اخلاقیات ہیں وہ راہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اور اس کے ساتھ کہ کیا فوج نے سیاست میں جو مداخلت ہیں وہ ختم کر دیا پاکستان میں دیکھیں فوج کا جو سلسلہ جو جس طرح سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ہمارا یہ ایک علمیہ ہے کہ فوج اگر آج سے اس نے پچاس سال پہلے بھی کوئی کام کیا تو وہ اس اس کام کا بھی ذمہ دار جو ہے وہ آج کے جو فوج کی لیڈرشیپ ہے اس ہی کو گردانتے ہیں لیکن جو کوئی غلط یا صحیح کام جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشنز نے کیا پچاس سال تو اس کا ذمہ دار ہم آج کے پولیٹیشنز پر نہیں مانتے میرا اپنے ذاتی خیال یہ ہے کہ فوج جب یہ جب جو وار اگنس ٹیررزم ہوئی اس کے بعد فوج کے اندر بہت جو ہے وہ مختلف قسم کے مختلف قسم کی لیڈرشیپ جو ہے وہ آگے آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کا کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ انفلوینس جو ہے وہ پاکستان کی سوسائٹی جو اوپر رہے گا اگر آپ یہ جی ٹی روڈ کے قریب جو بیلٹ ہے اس کی بات کر لیں تو ہر دوسرے گھر کے اندر شہید ہے اور دوسرے گھر کے اندر سرونگ جو ہے وہ فوج کے اندر لوگ ہیں تو یہ کیا دینا کہ ابھی فوج جو ہے وہ مکمل طور پر جو مطلب پاکستان کی سیاست سے بالکل الگ ہوگی ہے وہ تو شاید میں نہیں کہوں گا لیکن ہاں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے فوج جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ سیاستدانوں کو چوسنیا لگا کر جس طریقے سے وہ لیڈرشیپ کو تیار کرتی تھی شاید وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی ہے اور اس کے پیچھے ہٹنے کی بھی بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں جو یہ ہمارے موبائل کے ذریعے جو ہر شخص کے پاس ایک جو ٹیلیویزن کی صورت آگیا ہے جس میں لوگ اپنا جو ہے وہ جو بھی ان کا اپنین ہے وہ دوسرے لوگوں تک رکھتے ہیں تو اس وجہ سے ایک پریشر بلڈ ہوا ہے جس وجہ سے شاید اداروں کو بھی یہ مجبوری بن لیا ہے کہ وہ اپنی دومینز کے اندر رہ کر اپنا جو آئینی کام ہے وہ اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جو فوج کا جو کردار ہے وہ کسی ہاتھ تک کم ہوا ہے اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ فوج کا جو بھی فوج کا جو ہوتا ہے جو اس کا انفلونس ہوتا وہ ایک حد تک ہی ہوتا ہے اگر یہ ہوتا فوج جو ہے وہ اس کے پاس سارا کنٹرول ہوتا تو جنرل پرویز مشرف کبھی بھی نہیں جاتے اس کو آپ کے میڈیا نے آپ کے لوگوں نے جو لوگوں کی طرف سے ایک جو رائے بن گئی تھی اس کی وجہ سے ان کو بھی اس کا احترام کرنا پڑا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رول کم ہوا ہے سیکنڈ سپل وہ بھی کسی ہاتھ تک موجود ہے جی میں کالر کو لیتا ہوں اور پھر ایوان صاحب سے باقی جو کوسٹن ہیں وہ بھی پوچھیں گے جو لندن کی ضرورتحال ہے اس پر بات کریں گے کہ کالر کو شامل کر لو اسلام علیکم والیکم سلام علیکم بھائی آپ کی مشکور ہوں کہ آپ موقع دیتے ہیں بات کرنے کے لیے میرے دو پوائنٹ ہے پلیز ایک تو مریم نواز صاحب بھائی کہتی ہے کہ نیپ کے تابوت میں ایک اور کل تھونک دیا جائے اور مجھے بھی بلالیں تابوت کیوں تھونکے نیپ کے اس کو تابوت کیوں کہہ رہی تھی تابوت تو آپ کو تھوڑ ٹھونکنے چاہیے جو اس ملک کو لوٹ لوٹ کے تو دوسرے ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں نیپ تو بہت پاکستان کا ادارہ ہے آپ کیوں اس کو تابوت بنانا چاہتی ہیں اور سارے اداروں کو اپنے غلام بنانا چاہتی ہیں تو جو بات کیا کریں تو یہ ملک کے ادارے ہیں یہ آپ کے ملک کوئی آپ کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ آ دیں یہ آپ کے ایک کردوت ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک کی سنیچ پر پہنچا ہے آپ اتنے کردے لے کے اور پھر عمران حان نے جو اس باتے کیے اور پھر جو انہوں نے حشر کیا اس ملک کے ساتھ مطلب کہ فوج ٹھیک ہے فوج سیاست سیاست سے دور رہ سکتی ہے فوج سیاستانہ سے دور رہ سکتی ہے لیکن ملک سے دور نہیں رہ سکتی ملک کی پرابلمز وہ روپورٹ نہیں ہیں وہ ہمارے بین بھائی ہیں وہ مطلب کہ بھائی ہیں ہمارے جو آ کے جا کے محاج پر لڑتے ہیں وہ ہم ہی میں سے ہیں ہمارے ہی قوم کے وہ سکوت ہیں اور وہ کیسے ملک کو اس طریقے سے بے یاروں مددگار چھوڑ دیں اور ان سیاستانوں کی حرکتیں تو دیکھیں کہ اس طریقے سے لوٹ مار کر رہے ہیں اور ملک کو لوٹ لوٹ کے دوسرے ملکوں میں لیتے جا رہے ہیں ہماری فوج اسی لیے اپنے سینے پر گولیاں کھاتی ہیں کہ یہ لوٹتے رہیں اور چھوچک خموش تماشائی بڑھیں کہ یہ کس قسم کی بیعث ہم لوگ کر رہے ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں تو دوسرا پائنٹ کیا تھا دوسرا پائنٹ کیا تھا میرا دوسرا پائنٹ یہ ہے کہ یہ جو مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ نیب کے تابوت میں یقیل دھوگ دی جائے اور مجھے بھی بلا لیا جائے نیب جو بلاتا ہے تو وہ ایک ادارہ ہے وہ ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے وہ مجرموں کو بلائے گا آپ نہ جرم کریں نہ نہ ملک کو لوٹیں اور انڈیا میں جا کے اتنے بڑے بڑے بنا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں گربانوں میں جانتے اس سے پہلے کہ سارا ملک آپ کا غلام چلیں اس پر بات کرتے ہیں مہترمہ آپ کا پائنٹ آ گیا بہت شکریہ آپ نے ہے شرکت جی عوان صاحب آپ نے کانرک کے بات پر سنی اور دوسرا ساتھ ہمیں بتائیے گا کہ لندن کی سیاست کس رخ پر جا رہی ہے پہلے اس سے پہلے چھوٹے سے دو پائنٹ ذکر کر دیتا ہوں پہلی تو یہ بات ہوئی ہے اس سے پہلے بائی صاحب نے بات کیا ادارے جو ہیں ظاہر ہیں ہماری پاک فوج ہے ہمیں دل و جان سے پیاری ہے ہمارا وطن عزیز ہے دل و جان سے پیار ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر کام کریں گے تو میرے خیال سے زیادہ اچھا چیک انڈ بیلس رہے گا زیادہ اچھا رہے گا جب اگر ہم فوج کو یہی سمجھ لیں کہ ہمارے ملکہ آپ سمجھ لیں کہ ماں یا باپ ہیں تو اس کے لیے ہم دل و جان سے کہتے ہیں جس نے بھی ہمارے ملک کی دولت لوٹی ہے چاہے وہ شریف خاندان ہے چاہے زرداری خاندان ہے چاہے کوئی اور ہے اس کو بالکل سزا بلنے چاہیے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دفعہ ان کو پکڑیں کسی کو بھی اور دو چار مینے جیل میں رکھیں اس کے بعد ان کو باہر بھی دیں پھر ضرورت ہو پھر بلالیں پھر ان سے کام کروائیں پھر ان کو باہر بھی دیں پھر ان کو بھر بھی دیں لیکن ہم تو نہیں کر سکتے کہ ان کو کس نے بھائر بھیجا دوبارہ اگر انہوں نے جرم کیا اب میاں نواز شیف صاحب تو باہر ہے زرداری صاحب تو ملک کی اندر ہے ملک کا پرائیم نیسٹر بار بعد دن رات یہ ہمیں جو ہے وہ لطیفہ میں کاؤں گا سناتا ہے کہ جی نرو نہیں دوں گا کرپٹ ملک کو لوٹ کے کھا گئے چوروں کو نہیں چھوڑوں گا بھائی سارے بھائر پھر رہے ہیں آپ پکڑیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نیب پکڑے دو سال تک پکڑے حمزہ شبال یا کسی اور کو پکڑے دو سال تک اس کا کیس ہی پروسیکیوٹ نہ ہو اس کو کہیں پر اس کا کیس ٹرائل ہی نہ ہو تو پھر اس کو زمانت کے لیے کے چھوڑ دیں یہ ملک کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں جو ہمارے ابھی یہ محترمہ اتنی ماشاءاللہ اچھی گفتگو کرنی تھی ملک کے بارے میں دکھ تھا در تھا پتا چل رہا تھا لیکن میں محترمہ صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب ایسے لوگوں کو جب آپ ہم سے سوال کر رہی ہیں جب آپ یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی کڑوا سچ ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک بلکل فیل ادارہ ہے وہ اس لیے فیل ادارہ ہے کہ آپ مجھے پتائیں کہ جب سے یہ عمران خان صاحب کی قومت آئی ہے کتنے بندے انہوں نے سزا دیا ہیں پراسیگیوٹ کر کے رانہ سنا اللہ سے لے کر جس کو بھی پکڑتے ہیں دو چار مہینے رولتے ہیں اس کو سڑکوں پہ بکتربت گاڑیوں میں اس کو لے کے آتے ہیں دالتوں میں دو سوال پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے ہیں پاپڑوں والے وہ ریڈیو والے جن کے کاؤنٹ کہا جاتا تھا ٹی وی کے اندر ٹی وی ریڈیو کے اندر جی کروڑا روپے کے جلی کاؤنٹ ہے وہ کبھی پاپڑ والا کبھی پیش ہوا ہے کسی دارت میں کبھی کسی ریڈیو والے کو بڑھایا کسی نیب نے کبھی پبلک کے سامنے پیش کیا کسی کو کہ یہ پاپڑ والا ہے جس کے کاؤنٹ سے بیس کروڑ یا دس کروڑ یا پانچ کروڑ پکڑا گیا تھا کبھی کیا ہے یہ صرف اخباری حد تک باتیں ہوتی ہیں بدنام کرنے کے لیے سیاستدانوں کو اور اس کے بعد دو تین مینے چار مینے یا دس مینے رولوس کو عدالتوں میں اور اس کے بعد ایک دن عدالت کا جج پوچھے کہ جناب اس کا کیس کیوں نہیں پیش کرتے تو پروسیکیوٹر کے مہارے پاس ثبوت نہیں ہے اب زمانت دے دے مجھے کوئی طراز نہیں ہے یہ ڈیاب ہے اس کے پروسیکیوٹر ہیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے جو جنہوں نے کیس بنانا ہوتا ہے مجھے پتا ہے کس کے اوپر کیس بنائے انہوں نے ہم بھی پاکستانی ہیں ہم بھی چاہتے ہیں جس کا جس نے ہمارے ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے پیسہ لوٹا اس کو کھڑی سے کھڑی سزا ملنی چاہیے پر نہیں دیتے یہ ادارے یہ ادارے اب بھی اگر پرائیم مینیسٹر کے انڈر نہیں ہے تو کس کے انڈر ہیں اوان صاحب دوسری میں آگر کو سزا دینی ہے میں کالر کو شامل کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں زائز پرویز صاحب کی طرف چلوں گا جو بات ہیں آپ نے کی ان سے لیتے ہیں کہ وہ حکومتی پارٹی کے طرف سے ہیں یہاں ہمارے ساتھ تو ان سے پوچھیں گے کہ واقعی یہ چیزیں ایک کالر کو سن لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام بھائی تاریخ میں سب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنے بڑے بڑے معافیات کو اتنے بڑے بڑے یہ جو سیاستدان ہیں ان کی حرکتیں دیکھیں آپ پورا ملک جو ہے وہ مہنگائی کی مطلب پورے ملک کو جو ہے وہ ان کی چمڑی و دیڑے کے مہنگائی اور مطلب ہر طرح کی مسیبتیں اور ہر طرح کی جو چیزیں ان کے اوپر ڈال کر اپنی تجوریاں بڑھتے ہیں اپنی تجوریاں مہترمہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری آپ کو آواز آ رہی ہے میری یہ بتائیے گا کہ جن کو جس طرح ہمارے گیسٹ نے کہا ہے جو لندل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرلنسٹ ہیں وہ بھی اور انہیں بتایا کہ یہ سارا کچھ گورنمنٹ نے کرنا ہے اور جو نیب آدارہ ہے اس نے کرنا تھا تو وہ لوگوں کو چھوڑ کیوں رہے ہیں آپ نے اس کی طرف سوچا ہے ان کے پاس اتنے بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ کروڑوں خرچ کرتے ہیں اور پھر یہ ایویڈنس بلکل غیب کر دیتے ہیں لیکن نیب نے ان کو پکڑا ہے ان سے ریکاوری کیا ان کو دوبارہ ان کو یہ سوچیں گے ہزار بار یہ سوچیں گے کرائم کرنے سے پہلے اتنا تو ہوایا نا کہ یہ جیلوں کی آبراہ کھائیں اور ان کو پتہ چلے کہ ملک کو لوٹ رہا کیا ہوتا ہے کچھ تو کچھ تو کیا نا نیب نہیں ہم کریڈک تو دیں گے اس ادارے کو کہ پہلی دفعہ یہ جو پوری قوم کو زنجیروں میں جکڑ کر یہ کہتے ہیں پورے قوم کو ایک پنجرے میں بند کر کے ان کے آگے روتی ڈال دو اور سب کچھ اپنی ریاست کے اندر ریاست سب کائن کریں اور ساری قوم کو غلام بنا کر سب سب پیسہ لوٹ کر ہم یہ فرغون ہیں یہ زید ہیں اور اس کے علاوہ یہ سیاستدان نہیں ہیں یہ فرغونیت ہے یہ زیدیت ہے جس کے لیے ہمیں ان کے آج پر بیعت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کے خلاف لڑنا چاہیے ہر ہر محاضر پر لڑنا چاہیے بہت شکریہ محترمہ تینک یو جی زائد پروی صاحب آپ نے کانورس کے جذبات بھی سنے اور احمان صاحب کی قصور سنی ہے تھوڑا سا شاٹلی آپ جواب دے پھر دوسری سوال کی طرف چلیں گے جی جی بالکل دیکھیں احمان صاحب نے کسی حد تک میں ان کی بات سے اگلی کرتا ہوں لیکن احمان صاحب کو یہ بھی بالکل معلوم ہوگا کہ جو فار ایگزمپل نیب ہے تو اس نے بھی ایک قانون کے تحت چلنا ہے پاکستان کی عدالتوں نے بھی ایک قانون کے تحت چلنا ہے اور علمیا یہ ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ قانون بنائے ہیں ان کا قانون کا مقصد جو ہے وہ عوام کے لیے ویل فیر نہیں تھا بلکہ اپنی ویل فیر تھا انہوں نے ایسے قانون بنائی کہ جن سے ان کو پکڑنا مشکل ہو پہلی تو ایک بات یہ سمجھ لیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے تھا ہوں کہ ان کا قانون کو چینج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ویل ہو پچھلے ہفتے میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بل آیا ہے کہ جس میں یہ سکول کے اندر جو ہے وہ بچوں کو جو کی ماردار کی جاتی ہے پنشمنٹ کیا جاتا ہے اس کے خلاف ایک بل نون لیگ کی طرف سے آیا اور وہ قومی اسیمبلی میں اکثریت ارائی سے وہ جو ہے وہ بل نافذ ہو گیا اس کی پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ حمایت کی ہے سب نے حمایت کی ہے کسی نے مقالف کر دی تو کیا وجہ ہے کہ یہی بڑی پارٹیاں جب جو ہے وہ ہمارا الیکٹورل پروسس کو اگر ہم جو ہے وہ شفاف بنانے کے لیے کسی بل کی بات کرے تو اچانک سے بہت بڑا ملک کے اندر جو ہے وہ اس کے خلاف ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے وجہ اس کی اصل یہ ہے کہ یہ اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایسے لوپ ہولڈ رکھے گئے ہیں کہ جو ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی نئی حکومت آتی آج عمران حال کی حکومت ہے کل کسی اور حکومت آتی ہے تو کسی حکومت کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوگا کہ جو نیاب کے ادارے کے اندر یا کسی بھی سکتاری ادارے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ بڑھتی کر لیے ہیں ان کو ایک سگنیچر کر کے ان کو نکال لیا جائے کیونکہ یہ وائٹ کالر کرائمز ہیں وائٹ کالر کرائمز جو ہے وہ دنیا میں سب سے مشکل کرائم جو ہے اس کو پکنو ڈیٹیکٹ کرنا ہے لیکن اس کے باوجود مطلب اس مشکل ہونے کے باوجود اور نیاب کے اندر جس طریقے سے جو ہے اقربہ پروری کی گئی ہے اور اپنی مرضی کے بندے وہاں پر ٹھونسے گئیں اس کے باوجود اگر نیاب کا ریکارڈ آپ پچھلے اڑائی سال کا دیکھ لیں اور پچھلے دس سال کا دیکھ لیں تو میں آپ کو صرف ایک فکر دے دیتا ہوں آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ نیاب جو ہے اگر ویل ہو تو بہتر کام کر سکتی ہے پچھلے جو نواز شریف صاحب کا اور پپرز پارٹی کا جو دور تھا ان دس سالوں میں نیاب نے ایک سو چار ارب روپے کی ریکاوری کی اور ان اڑائی سالوں میں تقریباً چار سو ارب روپے کی ریکاوری کی تو یہ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً اس میں تین سو سے چار سو گناہ کا اضافہ ہے بلکہ میرا خیال ہے ہزار گناہ کا اضافہ ہوگا کیونکہ وہ دس سال کا ڈیٹا ہے اور یہ اڑائی سال کا ڈیٹا ہے تو یہ بات آپ کی دکھ ہے کہ جو اس طریقے سے جو انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے تاکہ یہ لوگ پڑا سا اس سے گفتور سے یہ اندازہ جیسا ایوان صاحب نے کی ہے گفتور اور آپ نے کی ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے فرض کیا پولیس سے لے کر نیاب عدالتوں میں ہر جگہ پر وہ لوگ ہیں جو پشلی گورنمنٹ کے وجہ سے وہاں ان کو ملازمتیں ملی ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ نہیں سمیتے کہ موجودہ گورنمنٹ ایڈر کرتی ہے تو وہ وہ جو احساس ہے انہیں کہ ہمیں عملاتوں کس نے دلائی ہے یا وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے تو اس کے مطابق وہ چیزوں کو رد و بدل کر رہتے ہیں آگے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ریزلٹ نہیں نکل رہی اور عکمت کچھ اور چاہتی ہے تو ریزلٹ آگے سے کچھ اور نکلتا ہے آپ اس چیز کو مانتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں یہ نہیں ہے دیکھیں ایک اگر کسی بھی ادارے کا کوئی بھی ملازم ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی ادارے کا پروسیجر ہے جو بھی اس ادارے کا جو مقتد ہے بنانے کا اس کے اوپر وہ سٹک کریں حکومت کیا چاہتی ہے اور پوزیشن کیا چاہتی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کو معلوم ہے ابھی ابھی دو ہفتے مجھے اگر آپ صرف ایک بار پکر مجھے مکمل کر لیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اونا نہیں چاہیے یہ تو ٹھیک ہے یہ تاصلی بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہاں پاکستان میں یہ ذاتی امدردیاں آڑے آ جاتی ہیں ہر کسی کے بلکل آ جاتی ہے بلکل آ جاتی ہے اور میں آپ کی ایک ایک اگزمپل دو ہفتے پہلے آپ کے ٹیلیوین چینلز نے سارا دکھایا کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ ایک بندے کو گیارہ سال کی سزا ہوئی ہے اور اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے تین سو نوے بندوں کو کسی سرکاری میک کے اندر غلط طریقے سے برتی کروایا اب مجھے بتا دے کہ جو ایک سیاسی بندہ ہے جس نے کل ووٹ لینے اس نے اپنے ووٹرز ووٹرز کو اس نے وہاں پر کیا ہوگا یا پیسے لے کر اس نے وہاں پر کیا ہوگا لیکن علمیہ یہ نہیں ہے کہ اس نے تین سو نوے بندوں کو وہاں پر برتی کر دیا علمیہ یہ ہے جس کو میں سمیتا ہوں کہ علمیہ ہے کہ جب اس کو گیارہ سزال سال کی سزا بھی ہوگی اس کے بعد بھی وہ بندہ میڈیا کے اوپر جو ہے ایک ہیرو کی طرح وہ تکنیریں کر رہا تھا اور ہمارا میڈیا اس کو دکھا رہا تھا یہ اصل علمیہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو جو ایک اچھے اور برے کی جو تفریق تھی ایک ایسا شخص کے جو قانون کے مطابق چل رہا ہو جا قانون کو توڑ رہا ہے اس کو جو قانون توڑنے والا اس کو ہم نے ہیرو بنا دیا ہے اور جو قانون کے اوپر چل رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے کہ یہ تو شریف انسان ہے اس کی کیا ذنہ کی ہے اس نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا اس یہ ہمارے لیے کیا کرے گا یہ ہمارا سب سے بڑا علمیہ ہے جو ان بڑی جماعتوں نے جو ہے وہ ایک ایسی اقربہ پروری سے اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ نواز نواز کا ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ لوگ رائٹ اور جو ہے وہ روم کی ڈیبیٹ سے ختم ہو گئے لوگ یہ سوچتے کہ ہمارا فائدہ کیا ہے چاہے وہ قانونی ہو یا غیر قانونی ہو یہ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی روش ہے اور اس چیز کو کو ختم کرنے کے لیے میڈیا کا رول بہت ایم ہے میڈیا کو ایسے لوگوں کو نہیں دکھانا چاہیے کسی بھی پارٹی سے ہوں چاہے میری پارٹی سے ہوں کسی دوسری پارٹی سے ہوں لیکن جب انہی لوگوں کو یہ کرمینلز کو میڈیا اگر جو ہے وہ ہیرو بنا کر پیش کرے گا تو یہ سوسائٹی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو چلیں ایوان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے ان کی گفتو بھی سنی ہے آپ بتائیں کہ لندن کی سیاست اس وقت کون سا روح اختیار کر رہی ہے جب ان کا بھی یہ مطالبات ہے کہ فوج مداخلت کر رہی ہے اور آپ فوج الادہ ہو چکی ہے سیاست سے تو زیادہ نہ توفہ کس طرف جائے گا یہ روح لندن کی سیاست کا حوان صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے حوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں میرا خیال ہے حوان صاحب کا آواز نہیں آ رہی میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ اگر آپ اجازت دیں تو میں جب وہ آئے تو ان سے بات ہو جائے گی آپ کریں ماں جی اچھا خاصلی صاحب یہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے الیکشنز جو ہیں اس کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ کریئٹ کی جاتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ یوکے کے الیکشنز کو بھی کور کرتے ہیں تو ایک جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کا ایک خرچہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے لیف لیٹ کر سکتے ہیں آپ نے ٹوٹل اتنا خرچ کرنا ہے اس کے اندر آپ لیف لیٹ کر لیں کچھ بھی کریں اب آپ مجھے بالکل جو ہے وہ امانداری سیاہ بتائیں تو کیا پاکسان کے اندر جو ایک عام آدمی ہے ایک چھوٹی پارٹی ہے ایک عام انسان ہے جو کہ جس کا کچھ وین ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کیا بڑی پارٹیز کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا اس کے پاس لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے مشکل یہ طریقے سے بڑی پارٹیاں جو ہے وہ بدماشی کرتی ہیں جس طریقے سے انہوں نے ایک اپنا ہر ہلکے کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کا قبضہ مافیہ ہر قسم کا جو ہے وہ جو الٹا سیدھا کام جو ہے وہ انہوں نے ہر قسم کے بندے رکھے ہوئے ہیں ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں پٹھنوں کے داروں سے بھی میں کارلر کو شامل کر لیتا ہوں تو پھر آگے بات کرتے ہیں جی سلام علیکم اللہ علیکم سلام سوری بھائی میں آپ کا دوبارہ ٹائم لے رہی ہم لے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ صاف اور شخص الیکشن کرائیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ جو کھیل کھیل ہوئے ہیں زمنی انتخابات میں جو یہ حکومت کھیل رہی ہے یا جو بھی کھیل رہے ہیں یہ کیا ہے یہ انہوں نے ملک اس کا کیا سمجھا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے ملک کے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کو شخاف کرے اور صحیح طریقے سے جس طرح عمران خان نے ہمیشہ نعرہ لگایا ہے کہ میرے ساکھ زیادتی ہوئی ہے اور اب دوبارہ الکوں میں الیکشن کرائے جائیں تو اب یہ جو گنڈا گردی اور یہ جو ہر طرف جو افرار تفری پھیلی ہے تو یہ کس وجہ سے پھیلی ہوئی ہے ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان ہم اس طرح ظاہر کر رہے ہیں کہ ابھی تک وہ اپوزیشن میں ہیں وہ اپوزیشن میں نہیں ہیں وہ وزیراعظم ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ اس ملک کا کنٹرول سنبھالیں اگر نہیں سنبھال سکتے تو کم از کم لوگ عوام کو بے وکوف نہ بنائیں بے وکوف نہ بنائیں اس طریقے سے کہ مدینہ کی ریاست کے آپ توہین کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی اس طرح کی باتیں کر کے جی بہت شکریہ آج صاحب یہ ابھی آپ نے وہی خاتون نے جنہوں نے بور میٹ کے سائٹ پر گفت ہو گئی تھی آپ ان کو جواب دیجئے جو اسی پر بات کریں میں اس کو بھی کور کر لے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے جس کے اندر جو یہ رساگیر جو ہے جو ہر قسم کا کرمینل جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں میں بڑھتی ہوا ہوا ہے تو ان کو سیاسی پارٹیوں پروٹیکٹ کرتی ہیں تو وہ ایک تو اس چیز کی طرف ہمیں جانا پڑے گا دوسری جو بات ہے دیکھیں جو ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس نظام کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ ایک مطلب پورا ایک میکنیزم ہے اگر الیکشن کی بات کریں تو الیکشن کے اندر جو ہے وہ ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے کہ ہم نے ایک صاف اور شفاف ہمیں الیکشن چاہیے اسی سلسلے کی کڑی اگر آپ دیکھیں تو جو وزیر سائنس اور ٹکنالوجی ہیں انہوں نے ابھی پچھلے ہفتے جو ہے وہ ایک مشین کا بھی ایکسپریمنٹ کیا ہے کہ ہماری الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف ہم چلے ہماری سوسائٹی بہت زیادہ پولورائز ہے مجھے یہ بتائیں کہ میں میں فار ایکزمپل پی ٹی آئی کا جو ہے ایک ورکر ہوں اور میرا کہیں پہ دو چلتا ہے تو لاٹ کے یہ پی ٹی آئی کا منشور ہے یا میں اس چیز کی تائید کرتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک ایک ایکزمپل دے رہا ہوں کہ اگر میں کسی کو کل کسی کو ایک ٹیچر لگوا دیتا ہوں کل میں کسی کو کسی اور سرکری میک میں کے اندر جو ہے وہ نوکری دلوا دیتا ہوں کسی کو میں ٹھیکہ دلوا دیتا ہوں کسی کا میں پیسہ بنوا دیتا ہوں تو کل جب الیکشن ہوگا تو میں پھر اسے امید بھی کروں گا اور اسے بھی اس شخص کو بھی یہ ہوگا کہ شاید ٹھیک ہے اب اس نے مجھے کل فائدہ دلوایا تھا تو یہ ابھی میں اس کی جو ہے اس کے لیے کچھ کروں تو یہ پھر مجھے کل دوبارہ جو ہے وہ فائدہ دے گا تو جب یہ اس قسم کی سوسائٹی کے اندر جب آپ الیکشن کریں گے تو اس میں چھوٹے موٹے مسائل ضرور آئیں گے وہ پولیس کے اندر بھی مسائل آئیں گے تظامی طور کے اوپر بھی مسائل آئیں گے لیکن یہ ہے کہ کیا آج سے پہلے بھی کسی الیکشن کمیشن کے اندر اتنی امت ہوئی کہ انہوں نے جا کر جو ہے وہ پورا الیکشن کل ادم قرار دے دیا یہ بھی اسی حکومت کے وقت میں ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو پاکستان کی حکومت ہے وہ اسے یہ چیزیں کرنی ہیں لیکن آپ اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جو عمومی ہمارا ماحول ہے اس کا بھی اس کے اندر بہت بڑا رول ہے صرف اگر عمران حان وہاں پر وزیراعظم آؤوس کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ دے تو اس سے ممکن ہی ہوگا اس میں ہماری معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم نے جو سوسائٹی ہے اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو چلنا ہے اب دیکھیں مجھے سوسائٹی کے اندر جب سینکٹر لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں گے ایک دوسرے لڑائی کریں گے تو لوگوں کو بھی ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہیں جو سوسائٹی بھی ہمیں اس چیز سوپر کرنا چاہیے اور داروں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اس معاول کو کنٹرول رکھیں اپوزیشن پارٹیو کبھی بہت اس کے اندر جو ہے وہ کردار ہے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جلسو کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو کر تقریریں کی کہ یہ الیکشن نہیں ہے یہ جنگ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یوکے کے اندر یا پوری دنیا کے اندر الیکشن جو ہے وہ کنٹسٹ کیے جاتے الیکشن جو ہے وہ کنٹسٹ لفظ اس کے یہ استعمال ہوتا ہے اور وہاں پر پاکستان میں ہوتا ہے الیکشن لڑ رہے ہیں اب کنٹسٹ کا کس ڈکشنری کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ اس کا ترجمہ لڑنا ہوگا کیوں ہم جو ہے وہ لوگوں کو بیوکو بنا کر سیاسی جماعتیں بھی اور یہ ہمارا جتنا بھی ماشا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے کیوں ہم تیار کرتے ہیں ایک الیکٹک ایک پولیٹیکل ایکسرسائز ہے اس کو دیکھیں جب یہاں پر یوکے میں الیکشنز ہوتے ہیں تو کوئی چھوٹی نہیں ہوتی لوگ جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں کام کرنے سے پہلے لیکس ووٹ کاسٹ کر کے جاتے ہیں کام کرنے کے بعد آکر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر کیوں نہیں لائیوں لیکن ہمارے علاقوں میں جہاں پر ہمارے ایجینز کی پولیسی بجارٹی ہے تو وہی کلچر ہم یہاں پر بھی لے آتے ہیں تو ہمیں اپنے کلچر کو بھی ہمیں اپنے لوگوں کو بھی ایجوگیٹ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر کوئی میرا بھائی ہے دوست ہے وہ مسلم لیگ نون کو اگر وہ سپورٹ کرتا تو میرے لیے بھی محترم ہے مجھے اس کی بھی اتنی عزت کرنی چاہیے اور اس کو بھی میری عزت کا خیار رکھنا چاہیے ہمارا یہ شہور کب تک کا جاگر ہو سکتا ہے اور اس کا کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں شہور بڑی ہاتھ تک جاگر ہو گیا ہے جو میڈیا کے اوپر جو ایک طریقے کا جو ہے وہ جو لوگ آتے ہیں وہ ایک دو پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں اگر عمومی طور پر دیکھیں تو جب یہ آپ کسی بھی الیکشن کمپین کو کراپ کور کریں تو جب جو ہے وہ کنڈیڈیٹس یا ان کی جو لوگ ہیں وہ جو محلو میں علاقوں میں شروع میں جاتے ہیں تو کوئی بندہ یہ نہیں ان کو کہتا کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو ووٹ دینا ہے اور دوسرا فلاں ہے ڈمکان ہے یا کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا اور آپ جو ہے وہ نکل جائیں در سے اور وغیرہ وغیرہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آئیں آپ کی بڑی مہربانی ہے ہم انچاللہ جو ہے وہ آپ کا خیار رکھیں گے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو یہ جو چاہیے لیکن اگر یہ صورتہال اس وقت ہے تو یہ دو قتل نہ ہوتے یہ پچھلے الیکشن میں اور جو قتل ہوتے ہیں بندے جو آپ نے بات کیا وہ ہی آئی ہے کازمی صاحب دیکھیں یہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر کوئی ڈیٹ لاکھ سے زیادہ جو ہیں اس کے اندر ریجیسٹرڈ وورٹر سے اس کا مطلب ہے کہ اس ایریا کے اندر جو پپلیشن ہوگی وہ کم آز کم پائن پائن سات لاکھ سے تو زیادہ ہوگی اب یہ جو لوگ اس طرح کے غلط کام کرنے والے ہیں نارمل یہ وہی لوگ ہیں کہ جو پارٹیز کے جو ہیں وہ ورکرز ہوتے ہیں یا جو ان کے ان کے جو بڑے بڑے یہ لوگ ہیں کہ اپنے پالے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایک دو لوگ جو ہیں وہ مستی کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ماہول اس دیکھے کا بن جاتا ہے تو ہمیں اس ماہول کو ڈسکراج کرنا یہ آپ کے میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ماہول کو ڈسکراج کریں لوگوں کو جو ہے وہ یہ اویرنس دیں کہ جو دو بیچارے مر گئے ہیں اس کو چار دن کے بعد ان پولیٹیکل پارٹیوں نے پوچھنا بھی نہیں ہے ان کو آج تک بھول بھی کہوں گے کتنے لوگ جو ہیں ان معاملات میں مر چکے ہیں تو یہ ہمیں اس چیز کی اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنا ماہول بہتر بنانا ہے ہم نے گلم گلوچ سے باہر نہیں باہر لیکن گلم گلوچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جھوٹے کو سچا ثابت کریں سچے کو جھوٹا ثابت کریں جو اچھا ہے اس کو آپ جو ہے وہ موقع دیں اور جو اچھا نہیں ہے اس کو عزت کے ساتھ اترام کے ساتھ اسے کہیں بھئی ہمیں آپ سے یہ خلافات ہیں یہ آپ نے گلتے ہیں آپ ان کو سو دھار لیں جی عزت صاحب ٹائم ہمارے پاس شارڈ ہے اور یہ ان کے لائن ڈراؤپ ہو گئی تھی عوان صاحب کی تو شارلی عوان صاحب یہ بتایے گا کہ کیا سچویشن ہے ابھی لندن کی اس کی سیاست کدھر جا رہی ہے تو شارلی آپ تھوڑی سی وجہات کیجئے گا پھر اس کے بعد اجازت جائیں گے میرا خیال ہے اگر کسی کو یہ بات ڈرانہ گزرے تو مجھے یہ کہنے دیں کہ جو لوگ باہر ہیں وہ اندر ہو گئے جو اندھر ہیں وہ باہر ہو جائے گا اب انقریبی آپ دیکھ لینا یہ کب تک ہوں گے یہ جو جو آپ کو بتا ہے ایک سیاست دان ہمارے جو بہت زیادہ پیشنگویاں کر دے تھے آج وہ بھی گوشہ تنہائی آج وہ بھی چھپے ہوئے ہیں جو ہر بات پہ پیشنگویاں سے دادا لگا لیں کہ کوئی ایسی آندھی آنے والی ہے جس کی وجہ سے لوگ اب چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اپریل ہے اس سے پہلے پہلے ہی جو ہے وہ ایسی صورتحال بن جائے گی کہ جنہوں نے تبدیلی کے نام پر ملک کے ساتھ ظلم کیا ان کا حساب ہوگا یہ میں بتا دوں آپ کو یہ بالکل ہوگا حساب کہ ہمیں ٹرکی بطی کے پیچھے لگا کر کسی پارٹی کو میں کوئی ایسی اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نام بھی لینا چاہتا کسی کا لیکن احتساب کریں گے احتساب بھی نہیں ہوا ملکوں کرپشن سے پاک کریں گے وہ بھی نہیں ہوا کوئی مجھے بتا دیں یہ عربور پہ جو انہوں نے کرزے لیے وہ کہاں گئے ہیں جو دوسرے چور ڈاکو چور ڈاکو جو کرزے لیتے تھے وہ شاید کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں کسی نے اورنج رین بنا دیا کسی نے موٹر میں کہا دیئے ان کے عربور پہ کے کرزے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اور سارا ملک سارا ملک جو ہے وہ دوستوں اور مشیروں کے ساتھ چلا گیا اسمبلی جو منتقیب عوام کرتی ہے اس کے نمائندوں کی آپ نے عزت دیکھ لی ہے وہ کتنی ہے باہر سے بندے اپورٹ کر کے کسی کو وزیر خزانہ کسی کو جو ہے وہ اوورسیز کا وزیر کسی کو کچھ سب اوورسیز جو ڈیول نیشنیلٹی والے تھے ان کو بنایا جنہوں ٹک ٹک ٹا کے ملک سے بھاگ جانا ہے یہ حمزہ شہباز پوری قوم کا بتایا گیا کہ یہ بندہ ملک لوٹ کے کھا گیا ہے آپ پڑھ والے پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا آج وہ بندہ بغیر ٹریل کے چھوڑ گیا تو یہ تمانچہ نہیں ہے ان کے موں کے اوپر بتائیں مجھے قوم کو بے خوب نہیں ہے انہوں نے دن رات وہ کہتے ہیں جی زرداری ملک لوٹ کے کھا گیا ہے دن رات ہمیں سناتے ہیں زرداری باہر پھر رہا ہے بھائی کیا ہمیں بے خوب نہیں ہے وہ اپنے قوم کو یا جی عزائی صاحب شارلی اس کا رپلائی کیسے کیا کہ کیونکہ ایک میٹ صرف ہمارے پاس رہ گیا تو میں تھوڑی سی ماغرت کے ساتھ ماغرت کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ دیکھیں ون ون ڈائریکشنل جو ہے وہ سیچوئیشن ٹھیک نہیں ہے جہاں پر جہاں پر کمزوریاں ہیں اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں لیکن میں نے آپ ہی کو بھی فگرز دیا تھا کہ دس سال کے اندر ایک سو چار ارب کی ریکووری ہوئی تھی اور اڑائی سالوں میں ایک ہزار ارب کی ریکووری ساری ایک چار سو ارب کی ریکووری ہوئی ایک منٹ مجھے قسمی صاحب دے جہاں تک بات یہ رہ گئی کہ پاکستانی آئے ہوئے تو کیا پاکستانی کسی سے کم ہے آپ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں عوان صاحب آپ پاکستان کے جو ہیں وہ آپ پاکستان کے محبے وطن نہیں ہیں یہ بہت سی بات ہوئی کہ ملک کو منتخیب نمائندے چلاتے ہیں بھائی بھائی جان منتخیب عوان اس لیے منتخیب نمائندے ملک کو چلائیں آپ کا منتخیب نمائندے ملک کو چلائیں مجھے بتائیں اس کو اگر تنی محبت ہی ہوا پاکستان میں بیٹھتا بتائیں نہ مجھے ملک کو منتخیب نمائندوں کو جا کے ملک چلائیں عوان متخیب کرتی ہے کہ جا کے ملک چلائیں یہ نہیں کرتی کہ دیکھیں آپ کو کوئی ملک چلانا تو نہیں ہے نا جس طریقے سے نماز شریف نے ملک چلایا آپ کے سامنے اس کے ریزلٹس موجود ہیں کوئی ریڈی چلانی ہے آپ نے جو لوکل عوام کے کام ہیں وہ انہوں نے اپنے طور پر کر رہے ہیں پاکستانیوں کا منسٹر پاکستانیوں کا منسٹر لگا دیتے جو دو ملکوں کے اندر گیا نہیں ہے اس نے پاکستانیوں کے لیے کیا کام کرنا ہے مجھے یہ بتائیں کیونکہ یہاں بالکل ٹائم ہمارا ختم ہو گیا بلکہ ایک منٹ ہم نے اوپر لے لیا ہے تو آپ لوگوں کا بہت مشکریہ ابھی تو آپ کے بیعث شروع ہوئی تھی لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ پھر موقع ملے گا آپ کو ٹائم دیں گے اس پر بات کریں گے ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو اصل صورتحال ہو اس سے آپ کو آگائی دیں اور اس پر بات کریں کیونکہ اصل پہلو چھپ کر رہا جاتے ہیں لیکن ہم پبلک آرس کے ہمیشہ بتیرہ رہا ہے کہ ہم اصل پہلو کو آپ کے سامنے لاتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں تاکہ جو چیزیں ویسے سوچل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ان سے آپ بچ سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ سہت رہی زنگی رہی تو نیکس ویک نیم میں ملو نیم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہو گیا اس وقت تک کے لیے خدا حافظ موسیقی